وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے مرد اور خواتین یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر عورت پرشان ہوتی ہے کہ خاندان پتھر دل ہو چکا ہے نفرت کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور بعض وقت مرد پرشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ عورت اسی طرح پتھر دل نافرمان ہو چکی ہے اور پھر بعض وقت خاندان کے دیگر لوگ سسرالی اور دیگر طبقات جو ہے وہ ظالم حد درجے ہو چکے ہیں کہ ان کا دل پسیجتا ہی نہیں راغب ہوتا ہی نہیں اب یہ اتنے زیادہ معاملات بگڑ جاتے ہیں کہ مرد اور خواتین بچے سارے پرشانی کے اندر مبتلا ہیں یاد رکھیں یہ دل جو ہے یہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان میں ہے اللہ کی قدرت والی انگلیوں کے یہ اللہ جدر پھیرتا ہے پھیر دیتا ہے اب آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا جسم کے اندر اب یہ چھے فٹ کا جسم ہے اور اس کے اندر ایک چند انچ کا دل ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آپ کے اتنے بڑے جسم کے اندر جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا چھوٹا سا ٹکڑا اگر یہ ٹھیک ہو جائے چھے فٹ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور اگر یہ اتنا سا ٹکڑا جو ہے یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ٹکڑا کونسا ہے علی وحی القلب آپ نے فرمایا خبردار یاد رکھو وہ دل ہے دل یہ دل ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا یہ دل خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا اب اس دل کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ کسی کا دل نرم ہو جائے کسی کا دل آپ کی طرف راغب ہو جائے اور وہ آپ سے محبت کرے اور وہ آپ سے نرمی کرے وہ آپ کو سہولت دے وہ آپ پہ ظلم نہ کرے تو آپ یہ آیت کریمہ تیسوہ پارہ سورہ شمس کی اس آیت کو آپ پڑھیں روزانہ 33 مرتبہ اور اس کا تصور کر کے پھونکیں اس پر اور اس کو پلا سکیں تو بہت اچھا ہے کھلا پلا دیں اور اس آیت کو آپ پڑھ کے کھلائیں پلائیں تصور کریں دعا کریں انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا اور اللہ الفت محبت قائم کر دے گا نفرت قدورت ختم کر دے گا اور محبت اللہ پیدا کرے گا یہ دل متوجہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اطاعت بھی اطا فرمائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين